سامحان احبائلیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سمینہ اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کی رام جہاد کہنے سے زیادہ پسندی دور محبوب ہیں وَقَرَبْ بَسُونَ وہ انتظار کرے وَتَّعَيَا بِيَ اللَّهُ بِيَمْلِ یہاں تب کہ اللہ کا حکم آجائے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں لیتا عزیزان ملتِ اسلامیہ اگر کوئی نسان مسلمان ہیں اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہے لیکن ان سے کہیں زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے اپنے بیتوں سے محبت ہے اپنے بائی سے محبت ہے اپنی بیوی سے محبت ہے اپنے مار سے محبت ہے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا محمد ہے مطاعِ عالمِ ایجاد سے پیارا محمد ہے مطاعِ عالمِ ایجاد سے پیارا سنو فرزند سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا سنو فرزند سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا اور محمد کی محبت دینِ حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دینِ حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اجیسان ملت اسلام یا یعنی وہ جذبہ ہے یعنی وہ اقیدت اور محبت ہے جس نے اہل اسلام کو دگر قوم سے ممتاز کر دیا ہے یعنی وہ دینی سرمایہ اور مذہبی سرمایہ ہے جو اندروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے یعنی وہ محبت ہے جو انسان کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے یعنی وہ رکبہ رسول سے شرصار مسلمان کا سینہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان کبھی مغدوب نہیں ہوا اور اسے رکبہ رسول کی طپش اور حرارت سے مسلمانوں نے ہزار پر اصدق دنیا میں علمی عملی فکری اور سیاستی سے ایسے کارنامہ سرنجاب دیئے ہیں یہ عقل خیرہ ہے شاید فرماتی ہے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گبرا گئی ہیں گردش دورا کبھی کبھی گبرا گئی ہیں گردش دورا کبھی کبھی اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے مزرائی ان حضو سے مسلمان کبھی کبھی مزرائی ان حضو سے مسلمان کبھی کبھی جائیں اور اسی میں کھوڑی زندگی اپنے مزوروں پر رہا ہے فرانس سے لے کر بھارت تک مستاقوں کا سلسلہ جاری ہے اور تمام کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمان کے دن سے حضور علیہ السلام کی محبت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دن میں حفظ رسول ہیں کہ یہ قوم سے مغلوب نہیں کر سکتی اور جس دن مسلمانوں کے دن سے محبت رسول کو نکال دیا مسلمان خود بخود تباہ ہو جائے گا حضور علیہ السلام کی سیرت قیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر اور باہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العصد نے رحمت للعالمین بلایا حضور علیہ السلام نے ہمیشہ قصروں پر شفقت اور مہربانی فرمائی ہے جہاں قبار اور مشرقین نے آپ کو طرح طرح کی اسجد اور تقریبیں دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی بدعا نہ نکالیں بلکہ بلکہ رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو تقریب دیتا تھا حضور اسے دعائی دیا کرتے تھے کہ اللہ یہ قوم نادان ہے کہ اللہ مجھے یہ نہیں جانتی کہ اللہ تُو نے ہدایت دی تائم کے بازار میں حضور علیہ السلام کے بسم یا قدس سے خود جانی ہوئے گیا پھر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان یا قدس سے انہیں دعا دے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ نادان ہے کہ مجھے نہیں جانتے لیکن جب مقافتے ہوا مقافتے ہوا تمام جان کے دشمن سامنے ہیں حضور علیہ السلام تمام کے سامنے خطبہ دے رہی ہیں تمام سامنے کھڑے ہیں تمام کو یہ خدشہ ہے کہ آج تو ہماری گردنیں کلم کر دی جائے گی آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا لیکن اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العصد رحمت اللہ العالمین بنایا حضور علیہ السلام نے تمام جوکوں کو معاف فرما دیا اللہ اکبر تاریخ اسلام ایسی سواتیہ کی مشاہل بیش نہیں کر سکتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں فتح مقا کے دن تمام عام مشرک اور غرام مشرکین اور قابر کو معاف کر دیا گیا وہیں قصد سے رسولوں کو قتل بھی کیا گیا یہاں تک کہ ابن خطرنا کی شخص قابر کی قناب میں چھپا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو قابر کی چھتی اسے نکار کر دیا گیا حجیزائی بن اللہ علیہ السلام کیا کیونکہ غصداخیہ رسول ایک ایسا جرم ہے کہ جب کی معافی ہوئی نہیں سکتی حجیزائی بن اللہ علیہ السلام یا شبا صریف میں اللہ معافی سے عیاض علیہ الرحمت و عجمان لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر عجمہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں غصداخی کی وہ تمام کے نزدیک واجب ان قتل ہیں اس تو قتل کر دیا جائیں گا اب کوئی سوچ سکتا ہے کسی کے سہن میں شیطانی وسوسولات وسوسولات داد سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پیکر تھے وہ تو معاف کر دیا کر دے تھے تو ہمیں چاہئے کہ غصداخوں کو بھی معاف کر دیا جائے یاد رکھو حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہے حضور علیہ السلام نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا